بارنگ اپ ڈیٹ میں آپ کو سواگتہ تو بات کرتا ہے کہ افریقہ اور انڈیا کے بھی دوسرا ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے اور کافی ساندھار میچ ہونے کی سمبہ ہونا ہے بھارتی ٹیم کے حساب سے بات کی جائے تو افریقہ نے جس حساب سے پہلے میچ میں بھارت کو پاری اور بتیسوں سے ہر آیا کافی بڑی جیتی افریقہ کے لیے اور افریقہ نے دکھا دیا ہے کہ اب ہم اپنے گھر میں بہت ہی بڑے سیر ہیں اور انڈیا کو بہت ہی تگڑی کرکٹ کھیلنی ہوگی اور جیس حساب سے رویس سرما نے بلے باجی کیا وہ کوئی بلے باجی تھوڑی ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بلے باجی نہیں کر رہے ہیں یا میچ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کیپٹنی بلکل بے کر رہی ہے جی رویس سرما کی کیپٹنی آپ کو دلیری سے کرنی ہے اور پلائنگ لے ہونا آپ کو تگڑی کھلانی ہے جب جا کر آپ افریقہ کو افریقہ مہرا سکتے ہو ورات کولی کو بھی دیکھا ہوگا جو انہوں نے ایک شروعات ہی ٹیسٹ کرکٹ کی ہوئی ورات کولی کی جب جیمز اینڈرسن نے اس کو بار بار وہیں آؤٹ کیا وہ باہر کی بولوں کو بار بار چھیڑتے ہوئے جا رہے ہیں ورات کولی ورات کولی کا ایک انتیم دور چل رہا ہے کرکٹ کے لیویس سے بات کی جائی تو اور لے لاشٹ دورہ ہے افریقہ کا کیونکہ تین چار سال میں آپ افریقہ کا دورہ کرتے ہو تو دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا سائد تو ورات کولی کو ایک لیڈرسپ کی طرح ہی کرکٹ کھیلنی ہوگی اور تگڑی کرکٹ کھیلنی ہوگی اور روح سرما کو اچھے کیپٹنی اور لیڈرسپ تگڑی والی کرنی ہوگی اور آپ کو اچھے فیصلے لینے ہوں گے آپ کو پلینگ الیون سائی سے کھلانی ہوگی میرے حساب سے اویس خان کو جسی حساب سے سکورٹ مسامل کیا ہے اس کو کھلانا چاہیے اور بہتی تگڑا بولر جسی حساب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا اے افریقہ میں کھیل رہی ہے بہتی دھاگڑ بولنگ کی ہے انہوں نے پانچ کٹ میں نکھا لیا ہے تو اویس خان کو موقع ملنا چاہیے دوسرے ٹیسٹ میچ میں اور بھارت کو ایسا نہیں کرکٹ کھیلنی جیسے انہوں نے پہلے کرکٹ کھیلی تھی پہلے میچ میں کرکٹ کھیلی اب کو بہتی جب آجی سے کرکٹ کھیلنی ہے اور جسی حساب سے اویس خان نے اے میں انڈیا اے میں تگڑی بولنگ کی ساتھ افریقہ میں تو اس کو میچ میں موقع ملتا ہے تو کافی شاندار رہے گا اور جسی حساب سے وہ سونگ کراتے ہر گتی ہے اس کے پاس ایک لا جواب بولر ہے اویس خان میرے حساب سے اویس خان کو پرسید کسنا کی جگہ ٹیم میں رکھا جائے گا اور کھلانے بچے یہ کیونکہ جب آج کھلاڑی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلا ڈیبیو میں پرسید کسنا اتنے کوئی پربھاو سالی بولنگ نہیں کی انہوں نے کافی پٹائی کھائی ہے اور ایکی وکٹ نکالا تھا انہوں نے تو بہت ہی تکڑی پلائنگ 11 کے ساتھ جانا ہوگا انڈیا کو اور جیس وال کو آپ ایک بار موقع دو گل کو ایک بار موقع دو اور آپ کو جتنے بھی آپ کے جو سروع کے بلے باج آپ کو اپنر بلے باج کی بات کی جائے آپ کو اپننگ سٹارٹ ٹھکڑا دینا ہوگا میرے حساب سے روش سرما کو ون ڈاؤن کھلاتے ہیں تو کافی فائدہ ہوگا کیونکہ گل اور جیس وال کو اوپن کراؤ بہت ہی اچھی آپ نے دیکھا ہوگا گل نے کافی اچھی کرکٹ کھیلی ہے اور جس حساب سے انہوں نے کہا ہوگا کہ آسٹریلیام جا کر ڈیبیو کیا تھ گل نے بہت ہی ساندار بیٹنگ کی ایسا نہیں ہے کہ اس کو تجربہ نہیں ہے سونگ کنڈیشن کا ان کو کافی تجربہ ہے کافی اچھی بلے باج بھی ہیں گل سے اور جیس وال سے اوپن کراؤ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ روش سرما ون ڈاؤن آئیں گے وہ تو وہیں پہ کھیلیں گے اور بات کرتے گل کو اچھی ستک مارنا ہے میرے حساب سے آپ کو بہت ہی جبر جسٹ کرکٹ کھیلنی ہے اور افریقہ میں ٹوہ جیت کر آپ کو پہلے بیٹنگ کرو اور لگ بگ تین سو ستر یا تین سو سرن بناتے ہیں تو کافی آپ کے پاس چانس ہوتا ہے آپ کو کیونکہ آپ لیڈ لے سکتے ہو آپ کو تگڑی بالنگ بھی کرنی ہے تگڑی بیٹنگ بھی کرنی ہے اور جس حساب سے پہلے میچ میں کینچ ٹرو آپ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جب آپ جہاں سونگ کنڈیشن ہوتی ہے تو کافی سلیپ ہوتی ہے تین چار دو سلیپ ہوتی ہے تو وہاں پہ کینچ پکڑنا تھوڑا کٹھین ہوتا ہے لیکن آپ جب بھارت کے لیے کھیل رہے ہو تو آپ کو ایسے نہیں سوچنا ہے کہ بہت تیج آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ تو دیش کے لیے کھیل رہے ہو دیش کے لیے کھیلنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے آپ اتنے بڑے دیش میں پندرہ کھلاڑیوں میں آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ کے اندر قابلیت ہے جب بھی تو موقع مل رہا ہے تو آپ کو کینچ پریکٹیس پہلے کرنی ہے اور تکڑی کینچ کرنی ہے اور کینچ آپ کو ڈروپ نہیں کرنی ہے جیسے پہلے میچ میں دیکھا ہوگا کہ کافی ڈروپ کر رہے تھے بھارتیہ کھلاڑی ایسا نہیں ہے اور بہت ہی اور ایلگر کے خلاف ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہوگی آپ سونٹ بول کا استعمال کرو ایلگر سونٹ بول کے خلاف سب سے زیادہ آٹ ہوئے ہیں آپ سونٹ بول کی ٹرائی جب کر رہے تھے جب انہوں نے کافی ایک سیٹ ہو گئے تیر کافی رن بنا دیئے تھے تو آپ شروع میں سونٹ بول کو اپیوک کرو سونٹ بول اس کو راک ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا بھارتیہ ٹیم یہی تو گلتی کر دیتی ہے کیونکہ ایلگر نے سونٹ بول کے خلاف کافی بار آٹ ہوئے ہیں وہ و ایلگر سے افریقہ کے ایک اینی ہوئی ہے اور افریقہ کے جس بلے باجنہ تھوڑا تنگ کیا ہے تو وہ تو ایلگر ہیں اور بات کی جائے مارک اینسن نے کیا 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 اچھی بیٹنگ کی تھی وہ نوٹ آؤٹ رہے تھے اور سب سے اچھی بات یہ رہی افریقہ کے لیے ہے کہ برگر نے جس حساب سے ایک ڈیبیو میچ میں بہت جبر جست بولنگ کی اور لاشٹ پاری میں انہوں نے چار وکٹ نکالے بہت اچھے بولر ہیں تو وہ میرے حساب سے اس کو بھی دیکھ کر کھیلنا ہوگا اور ربارہ ربارہ نے جس حساب سے پہلے ایننگ میں جبر جست بولنگ کے روش سرما کو آؤٹ کیا اور راٹ کو لیک آؤٹ کیا انہوں نے پنجہ کھولا تھا تو اس سے بھی سترک رہنا ہے بھارتی بلے باجو کو اور برگر سے بھی اور یہ ٹیسٹ میں جیتنا ہے بھارتی ٹیم کو چو کچھ بھی ہو جائے کیونکہ آپ دو جیرو سے سریز نہیں ہارنا چاہے گے دو جیرو سے بھارتی ٹیم ہارتی ہے تو بہت بڑی ہار ہوگی ایک ایک سے برابر کر لیا تھے تو کوئی نقصان نہیں ہو کیونکہ نہیں تو جو آپ ٹیسٹ میں جیتے ہو نہیں سریز ہار ہے تو دونوں برابر تو رہیں گی جب آپ دو جیرو سے ہار جاؤ گے تو بہت ہی کٹھین ہو جائے گا بھارت کے لیے ڈبلو ٹی سی کے فائنل تک پہنچنا پہنچ ٹیبل میں اب بھی کافی نیچے ہے بھارتی ٹیم آپ کو یہ میچ بچانا ہے اور سریز بھی بچانی ہے اور بات کی جائے اوویس خان کو ٹیم میں کھلانا چاہیے اور بہت ہی اچھے بولر بھی ہیں اور میری ساپچے رویندر جڑے جا کو پلائنگی لی ہے کیونکہ لیپ ٹینڈر ہے رویندر جڑے جا وہ اچھی بیٹنگ کرتے ہیں بولنگ بھی میرے حساب سے اسوین سے بہتر کر لیں گے کیونکہ ایسیا ہی کنڈیسن پر اب چند ان اسوین کو بہتر بولر مانتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر کافی اچھی سوینگ ہوتی ہے تو رویندر جڑے جا کو ٹیم میں موقع ملنا چاہیے اور بہت ہی مجبوطی کا ساتھ کرکٹ کھیلیں بھارتی ٹیم کو گھورانا نہیں ہے جیسے حساب سے پہلے میچ میں اور آپ نے پہلی پار میں دیکھا ہوگا کہ جیسے حساب سے رویندر اٹھا کے سامنے ناچ رہی تھی بھارتی ٹیم ایک بہت ہی جل جل دی آؤٹ ہو رہی تھی ایسا نہیں ہے آپ کو سونٹ کھیلنے ہوں گے جیس وال کو سب سے زیادہ اس پر فاکس کرنا ہے کہ وہ اس کو سونٹ کھیلنے ہی کھیلنے آپ کو اتنا دھیمیاں نہیں کھیلنے اب جو آپ کی کرکٹ آپ وہی کھیلو اب زیادہ ڈیفیرس بجاو گے